اسلام علیکم رات کو دیر تک بیٹی سے لوڈ چلانے کا کیا طریقہ کار ہے اس بھی انورٹر میں خاص طور پر IP21 انورٹر میں آپ نے کیا کرنا ہے سیٹنگ میں جانا ہے اور کچھ انورٹرز میں آپ نے نمبر 12 کی سیٹنگ پر جانا ہے اچھا اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے نمبر 1 پر آپ نے SBU کو سلٹ کرنا ہے SBU سلٹ کریں گے تو پھر ہی رات کی ٹائم آپ کی بیٹی یوز ہوگی اس کے بعد آپ نے جانا ہے جی اس میں نمبر 12 پر اور کچھ انورٹرز میں یہ 12 نمبر کی بجائے یہ سیٹنگ آپ کی آئے گی 20 نمبر پر اور کچھ انورٹرز میں اس کا نمبر ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر یہ 44 وولڈ رکھا ہوا ہے تو اس کو آپ جتنا کم کرتے جائیں گے اترین زیادہ دیر تک آپ کی بیٹی یوز ہوتی رہے گی اور آپ کی وابڈہ آن نہیں ہوگی یہ مینیموم جو ہے اس کی 42 ویلیو آتی ہے 6 کلو وارٹ کے انورٹر میں اور جو 3 کلو وارٹ کے انورٹر ہوتا ہے اس میں اس کی مینیموم ویلیو 21 ہوتی ہے اور اسی طرح سے جو آپ کا سنگل بیٹی والا انورٹر ہوتا ہے اس میں اس کی مینیموم ویلیو جو ہے وہ آپ کے پاس 10.5 یا پھر 11 ہو سکتی ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے یہاں پر مینیموم رکھنا لیکن اگر مینیموم رکھیں گے اس میں پرابلوم آتی ہے جو لوگ ہیوی لوڈ چلاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کا لوڈ 500 وارٹ سے لے کر 1000 وارٹ تک ہے تو اس ویلیو تک پہنچنے کے بعد آپ کا انورٹر ایک دفعہ ٹریپ ہوگے بند بھی ہو سکتا ہے تو اس کو آپ نے تھوڑا سا انگریز کر کے رکھنا ہے اگر آپ اس کو ادھر کر دیتے ہیں 46 پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیٹی 30% رہ جائے گی اور آلموسٹ 70% تک وہ ڈسچارج ہو جائے گی اور 70% تک ڈسچارج بنے کے بعد یہ آپ کا جو انورٹر ہے یہ آپ کی وابڈہ کو آن کروا دے گا اور بیٹی مزید ڈسچارج ہونی بند ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ نے وابڈہ سے چارجنگ رکھی ہوئی تو وہ بھی انیبل ہو جائے گی ادھر وائز وہ بغیر چارجنگ کے ہی چلتا رہے گا تو یہاں پر اگر آپ اس کی ویلیو کو بڑھاتے ہیں لیٹس پوز اس کی ویلیو آپ 48 وولٹ کر دیتے ہیں اس انورٹر میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیٹی 50% تک ڈسچارج ہوگی اور اس کے بعد آپ کا جو سسٹم ہے وہ وابڈہ پر شیفٹ ہو جائے گا اس کو اگر آپ تھوڑا سا اور مزید کر دیتے ہیں 49 پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیٹی only 30% ڈسچارج ہوگی اور 70% تک باقی بچ جائے گی جو کہ پڑی رہے گی لوڈ شیڈنگ میں آپ کی کام آ سکتی ہے اور اس سے زیادہ 49 سے زیادہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی طرح سے یہ 48 ہے اور اگر 3 کلو وارڈ کا آپ کا سسٹم ہے تو اس میں 24 وولٹ تک جب آپ کی بیٹی آتی ہے تو وہ 50% رہ جاتی ہے 50% ڈسچارج ہو جاتی ہے تو آپ اس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جب جون جلائی اگست درمیوں کے خاص طور پر جمنت ہوتے ہیں ان میں بل بہت زیادہ آتا ہے تب آپ اس کی ویلیو کو منیموم کر دیں یعنی کہ آپ نے اس کی ویلیو کو یہاں پر کر دینا ہے 44 پہ کر سکتے ہیں یا پھر ایک بیسٹ ویلیو جو ہے آپ کے پاس 46 کی ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیپلی ڈسچارج کرواتے ہیں وہ پھر اس کی ویلیو کو 42 کر دیتے ہیں لیکن 42 کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے بہت ہی منیموم رکھنی ہے تو 46 رکھیں اگر زیادہ ہی آپ نے رکھنی ہے تو 44 پہ اس کو کر لیں تو اس طرح سے آپ کا جو سسٹم ہے بیٹی کو 44 ورڈ تک ڈسچارج کروائے گا اس کے بعد جو آپ کا سسٹم ہے وہ وابڈا کے اوپر کنویٹ ہو جائے گا دوستہ پھر میں لیکن ایکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ